ایران میں غربت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ایران کے اندر پچھلے ڈیڑھ سال سے احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں ایران کی عوام مسلسل ڈیڑھ سال سے سڑکوں پر ہے ایران کے مختلف شہروں میں روزانہ احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایران کی عوام یہ کہتی ہے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے اور یہ بھی خبریں ہیں ایران سے کہ چھے چھے ماہ سے زائد کارسہ ہو چکا ہے ایرانی سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی گئیں اور بالخصوص یونیورسٹیاں اور کالیجوں کی جو اساتذیں ہیں ان کو بھی تنخواہیں نہیں دی گئیں ہیں تو ایرانی عوام سوال کرتی ہے کہ ان کے ملک جو ہے وہ دنیا کا پیٹرول کے اعتبار سے دنیا کے پانچ بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے اور اربون ڈالر کا پیٹرول بیچا جاتا ہے گیس بیچی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ایران کے پاس وسائل نہیں ہے وہ وسائل کہاں جاتے ہیں اب ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عوام کے اوپر پیسہ خرچ کرنا تھا ترقیاتی فنڈ تھا عوام کی فلاح و بیبود کے لیے پیسے جو خرچ کرنا تھا اس سے ڈیڑھ عرب نکال کر جو ہے وہ فوج کو دے دیئے ہیں اور یہ فوج کیا کام کرتی ہے فوج کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کے اندر وہ فوج یا تو عراق کے اندر مشغول ہے وہاں کے لوگوں کو قتل عام کر رہی ہے یا پھر شام کے اندر ہے یا پھر لبنان کے اندر ہے یا پھر افغانستان یا باقی ملکوں میں پروکسی وار کے اندر جو ہے ایرانی فوج ملیشیاں کے اعتبار سے یا مختلف گروپوں کے اعتبار سے استعمال ہو رہی ہے